انصداد دہشتگردی کے عدالت نے اشتیال انگیز تقریر اور میڈیا ہاؤسز پر حملے سے متعلق کیس کی سماعت کی عدالت نے جس کے وکیل کی ادم حاضری کے باعث سماعت 29 مای تک ملتوی کر دی فاروق ستار کا کہنا تھا کہ نائن زیرو پر حفاظت کے لیے لائسنس یافتہ اصلحہ رکھا گیا اسی حوالے سے ریپورٹ کریں گے محمد زشان انصداد دہشتگردی کی عدالت میں اشتیال انگیز تقریر اور میڈیا ہاؤسز پر حملے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی فاروق ستار شاہد پاہشاہ سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے دوران سماعت سرکاری وکیل کی جانب سے موقف اپنائے گیا کہ متعلق اومیومنٹ کے رینما فاروق ستار شاہد پاہشاہ آمیر خان و دیگر ملزمان نے حملے کے دوران نیجی چینلز کے دفٹروں پر ٹوڑ پڑ کی تھی ملزمان کے خلاف آٹلیری میدان تھانے میں مکتمہ درج ملزمان پر فردر جرم بھی آئی دو چکی ہے ملزمان نے سیادے جرم سے انکار کیا تھا میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ نائن زیرو پر ایف آزت کے لیے لینسر سے آفتہ اسلاح رکھا گیا تھا دماغہ خیز موت کیس میں تمام ساتھی بری ہو گئے ہیں امید ہے باقی دوست بھی بری ہو جائیں گے عدالت نے لکھا کہ پروسیکیوشن اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں ناکام ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ریلیف ہے کہ جو شروع سے ہمارا سٹینڈ رہا کہ وہ جو نائن زیرو پر جو کچھ بھی ہوا تھا اس زمانے میں اس میں وہ اسلاحہ کوئی ناجائز نہیں تھا اور وہ ایم کی ایم کے ان کارکنوں کا نہیں تھا وہ لائسنگ اسلاحہ تھا تو ایک بات تو یہ ساہت عدالت نے تمام تلائے سننے کے بعد رینجرز کے وقیل کے دماغذری پر سما 29 مئی تک ملٹوی کر دی محمد زشان کیٹ ونڈی ون نیوز کرانچی